اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کرنے سے دو دسمان امید ہے آپ سب خیاریہ سے ہوں گے پاکستان ورسی سری لنکا سیکنڈ ٹیسٹ میچ پاکستان یہ میچ آر گیا ہے اور پاکستان نے میرے خیال سے یہ پلیڈ میں رکھ کے میچ دیا ہے کیونکہ یہ میچ پاکستان آسانی سے ڈراؤ کر سکتا تھا بال اتنی ٹرن بھی نہیں ہو رہی تھی سری لنکا کے بولر بھی سکور کر رہے تھے رمیش مینڈیس اور وہ وکٹیں بھی لے رہے تھے اور ایک طرف پاکستان پاکستان کی طرف سے نہ سکور کیا گیا نہ وکٹیں لیں گی وکٹ پہ کچھ خاص سپین مجود نہیں تھا حالانکہ گال کی وکٹ سپینر کو کافی سپورٹ دیتی ہے لیکن پاکستان نے اپنی ایسی فضول میں وکٹیں دیئی ہیں مطلب کوئی بال ٹرن نہیں ہو رہی تھی اور سری لنکا کو پلیٹ میں رکھے وکٹیں دیئی ہیں گیر ضروری شارٹس کھیلی ہیں اور آپس میں کمیونیکیشن بھی صحیح نہیں فواز عالم جس طرح رن آؤٹ ہوئے ہیں بابر آزم نے کروایا وہ بابر آزم کی گلتی تھی اس کے علاوہ پوری سیریز میں دیکھا جائے تو جے سوریہ سری لنکا کے بولرز مین او دی سیریز بھی ہوئے ہیں ستارہ وکٹیں لیں انہوں نے بہت زبردست بولنگ کروای اور ایک طرح پاکستان جن کا کوئی بھی خاص سپینر اچھا پرفارم نہیں کر سکا اور بات کی جائے بیٹنگ لائن اپ کی تو سلمان علی آگا کوئی اچھا ایڈیشن نہیں تھا اس کی جگہ پہ میرے خیال سے شان مسعود کوئی موقع دینا چاہیے تھا فواز عالم کو آپ نے موقع دیا حضر علی کو ٹھیک کیا باہر کیا لیکن فواز عالم بھی مسلسل اب نکام ہو رہے ہیں لاست چار پانچ چیننگ سے اور بات کی جائے فاسٹ بولر کی تو حسن علی کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے بابر آزم کی بہت گہری دوستی ہے کوئی بال نہیں ہو رہی ان سے بلکل فارم سے باہر ہو گئے ہیں فارغ ہو چکے ہیں لیکن ان کو پھر بھی موقع دیا جا رہا ہے اور ٹیسٹ کرکر پہلے ٹی ٹونٹی میں بابر آزم زبردستی کھلائی جا رہے ہیں پرفارم نہیں کر رہے تھے اب ٹیسٹ کرکر میں بھی کچھ اچھا پرفارم نہیں کیا تو کوئی نئے پلیئر جیسا کہ محمد عباس بہت اچھے ٹیسٹ کے بولر ہیں فاسٹ بولر ان کو موقع دینا چاہیے تھا اور وہ ایکسپیرینس بولر ہیں اس جیسی پیچ پہ وہ سونگ بھی کروا سکتے تھے تو یہ پاکستان نے گلتیاں کی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے تاکہ آنے والی جو بھی سیریز ہیں پاکستان اچھا پرفارم کر سکے اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹ سٹیبل پر اوپر آ سکے یہ تھا جی آج کی ویڈیو میدہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اب تک کے لیے اللہ حافظ